ایک آدمی اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹے میرے پاس یہ گڑی ہے جو تمہارے دادا نے مجھے دی تھی یہ دو سو سال پرانی گڑی ہے اس سے پہلے کہ میں یہ گڑی تمہیں دے دوں تم پہلے اس گڑی کو گڑی ساز کی دکان پر لے جاؤ اور اس کی قیمت کا پتہ کر کے آ وہ گڑی ساز کے پاس گیا اور اسے گڑی کی قیمت پہنچی گڑی ساز نے اسے پانچ ڈالر بتایا وہ واپس آ گیا اور باپ سے کہا کہ اس نے گڑی کی قیمت پانچ ڈالر بتائی باپ نے اسے کہا کہ اب کافی شاو پر جاؤ وہاں اس گڑی کی قیمت کا پتہ کر کے آؤ وہ وہاں سے واپس آ گیا اور باپ سے کہا کہ وہاں گڑی کی قیمت پانچ ڈالر بتائی گئی باپ نے اسے پھر کہا کہ اب میوزیم پر جاؤ اور وہاں اس کی قیمت کا پتہ کر کے آؤ وہ لڑکا وہاں گیا اور واپس آ کر باپ سے کہا کہ وہاں پر اس گڑی کی قیمت دس لاکھ ڈالر بتائی گئی باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر کسی جگہ تمہیں عزت نہیں ملتی ہو تو ناراض مت ہونا کیونکہ شاید وہ جگہ تمہارے لئے مناسب نہیں کیونکہ وہ تمہاری بارے میں نہیں جانتے لہذا گلت دوستوں کے ساتھ اور گلت جگہوں پر کبھی بھی مت جانا ان دوستوں کے ساتھ جانا ان جگہوں پر جانا جہاں تمہاری عزت ہو جو تمہاری صحیح کیمت جانتے ہو اپنے آپ کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھنا